اور دوستو کم کم بھگے کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے لگاتار پراشی اور رنویر کو ایک دوسرے سے جدہ کرنے کے لئے اس سمیں مہیکہ اور رنویر ان کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں اور اس سمیں پراشی کے کریکٹر پر جو آروپ لگایا ہے مہیکہ اور رنویر نے اس کے بعد میں رنویر بھڑکتا ہوا نظر آئے گا اکچھا اور مہ کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی پراشی کے بارے میں اس طریقہ سے گلدے الجام لگانے کی کیونکہ دوستو لگاتار جو گلدے الجام لگائی جا رہے ہیں آخر کار پراشی کے اوپر کی ہوئے تو کریکٹر لیس ہے یہ سادھی ہونے کے باب جود بھی رنویر سے سمندھ رکھتی ہے دوستو کیونکہ یہاں پر رنویر نے بول دیا ہے کہ میرا اور پراشی کا رشتہ بلکل جیسا ہے ویسا ہی رہے گا تمہارے کہنے سے کچھ بدل نہیں جائے گا پراشی میرے بچے کی ماں ہیں اور اس میں تم ز سمیں کہانی میں ایک نہیں بلکہ سمیں الگ طریقہ سے ٹوٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں سب لوگ حیران ہیں پریسان ہیں کہ آخر کار چل کیا رہا ہے کیونکہ دوستو جو ہو رہا ہے وہ بلکل ہی الگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں میہیکہ کی بات کی جائیں تو میہیکہ نے بول دیا ہے اس سمیں کی ہو کچھ بھی جائے لیکن میں رنویر کو آخر کار جدہ نہیں ہونے دوں گی اپنے سے چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے کیونکہ دوستو اس سمیں مہیکہ لگتار پراچی کو ٹارگیٹ کر رہی ہے یعنی کہ مہیکہ کو لگ رہا ہے کہ پراچی نے ہی میرے رنویر کو میرے سے دور کرنے کی سواجس کر رہی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہہنی میں لگتار توشٹ بڑھ رہا ہے لگتار مدے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اصلی کوشس تو آپ دیکھنے کو ملتی ہوئی نظر آنے والی ہے دوستو اور اصلی کوشس میں بہت کچھ ہی دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کے بیچ میں کیونکہ ہاں پر سب لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو مہیکہ کرے گی ہوتا وہی ہے ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں